صحابہ کی بات ہوگی لوگ کہتے ہیں اجتماع نہ کرو لوگ کہتے ہیں ریلیا مت نکالو لوگ کہتے ہیں اجتماعات نہ ہو میں ہمارے چیف اف آرمی اسطاف جناب جرنل باجوہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال ہے جرنل صاحب آپ کے ساتھ جرنل سے آپ کے ساتھ برگیڈیر سے آپ کے ساتھ کرنل سے آپ کے ساتھ میجر اور کیپٹن سے کوئی ملک کا فرم آپ کی جماعت کے اندر شامل کسی جرنل کو گالی دے سکتا ہے کسی برگیڈیر کو گالی دے سکتا ہے کسی کرنل کو برا بھلا کہہ سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا کہا جائے اسلامی جمہوری پاکستان میں برا کہا جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ برداشت نہیں ہو سکتا آپ کے پاس لول نہیں ہے آپ کے پاس رولز نہیں ہے آپ کے پاس قانون نہیں ہے آپ اپنے قانون کو درست کریں آپ کو اپنا قانون ٹھیک کرنا ہوگا کہا جا رہا ہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے ہم جو چاہے کہیں چوراہوں پر کہیں نہیں یہ غلط ہے کوئی ملک کا آئین کوئی دستوری دفعہ کوئی رول ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان میں بسنے والے کسی فرد کو اجازت ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر نبی علیہ السلام کی عظمت پر نبی علیہ السلام کے جان نصاروں پر نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کوئی تان کوئی تبرہ کر سکے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہاں ہے امپنیمنٹیشن اف لو کہاں ہے ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ملک میں فرقواریت نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں دہشتگردی نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں پیغام پاکستان کا رواج ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں سوال یہ ہے پھر محرم کے اندر گلی کوچوں کے اندر راستوں اور چوراہوں پر صحابہ کے خلاف یہ تان اور یہ دشنام ترازی کیوں ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کیا استعمال کافی ہے آج الحمدللہ پورے ملک کے اندر صحابہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج پورے ملک کے اندر محرم کے ان واقعات پر احتجاج ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ نے آگے چلنا ہے کل جمعہ کا دن ہے صحابہ کی عظمت پر آپ نے گفتگو کرنی ہے صحابہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے صحابہ ہیں تو قرآن ہوگا صحابہ ہیں تو دین اسلام ہوگا صحابہ ہیں تو نبی علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گے اور اگر صحابہ نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی رسالت پر بہت کچھ کہا جاتا ہے اس پورے ہفتے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کراچی کے ہر زلے کے اندر صحابہ کے حوالے سے کنونشن ہونے چاہیے ہر زلے کے اندر آئمہ جمع ہوں تمام جماعتوں کو جن کا تعلق سب سے پہلے آپ کے مسئلہ کے دارلو علوم دیوبن سے ہے آپ ان کو دعوت دیں گے ان کو بلائیں گے آپ ایک کارکن کا کردار ادا کریں گے آپ نے جانا ہے ہر ایک کو دعوت دینی ہے اپنے اپنے زلوں کے اندر بڑی بڑی جگہوں کا انتخاب کرنا ہے اور وہاں پر یہ اجتماع ہونے چاہیے اور پوری کراچی سے ایک آواز ہو پورے ملک سے ایک آواز ہو کہ صحابہ کے خلاف کسی کو بقواس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اکابر آج اگر ضعیف ہے ڈاکٹر عبد الرزا اسکندر ضعیف ہے حضرت مفتی رفی عثمانی ضعیف ہے مولانا انوار الحق اگر ضعیف ہے مولانا دنیا میں جا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے دین کی محنت آگے بڑھتی رہی اور دین کا چھنڈا بلند ہوتا رہا یہ ہمارے اکابر ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہمارے ساتھ ہیں تو بھی ہم میں جرت ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بھی انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے جہاں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں جہاں ہم آپ کو کچھ رہنمائی کی بات کہہ رہے ہیں یاد رکھنا ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مزاج بدل دیں آج مزاج یہ بن گیا ہے اگر مجھے دعوت دی گئی ہے تو میں اجتماع میں آتا ہوں اور اگر مجھے دعوت نہیں ہے تو میں گلا کرتا ہوں کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی یہ مقدمہ صحابہ کا ہے یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی جان نصاروں کا ہے یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور ناؤس ناؤس کا ہے آپ کو دعوت کا انتظار ہے اگر آپ کو دعوت کا انتظار ہے تو آپ کو شر مانی چاہئے